ہیلو ایوریوان امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج میں کنٹینیو کرتا ہوں اپنا ٹاپک ریمیڈیس پر ڈیپریشن تو اس میں جو دوسرا آپ دیکھ سکتے ہو دوسری ویڈیو میں میں آپ لوگ کو ابھی کچھ پوائنٹ ایکسپلین کروں گا جس میں سے میرا پہلا پوائنٹ ہے فاسٹنگ ویسے میڈیکل میں ہم فاسٹنگ اس کو کہتے ہیں جب آٹھ گھنٹے کے لیے کچھ لوگ کچھ نہ کھائے کیونکہ جب یہ جو سٹمک ہوتا ہے 3-4 آور نارملی یہ لیتا ہے ڈائیجیشن کے لیے پھر ہم ایک گھنٹہ اس کو ریسٹ دیتے ہیں تو 5 آور بن جاتے ہیں تو ایٹلیس 5 آور تک آپ لوگ کچھ نہ کھاؤ تو اس کو میں فاسٹنگ کروں گا پانچ گھنٹہ اس طرح وقت پا دیا کروں کھانے میں تو جب اتنا ٹائم لگے گا تو فاسٹنگ ویسے آٹ آور ہوتا ہے ہمارے میڈیکل جو لیٹریچر میں ہے تو وہ 8 آور ہوتا ہے تو فاسٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا انٹسٹائن ہوتا ہے تو یہ سیکریشن کرتا ہے ٹریپٹوپان امین ایسٹ کا ٹریپٹوپان امین ایسٹ سیکریٹ کرتا ہے جو جب ٹریپٹوپان امین ایسٹ سیکریٹ ہوگا تو وہ جا کے سراتونین میں کنورٹ ہوگا اور سراتونین اس کو ہم ہیفی ہارمون کہتے ہیں میں سراتونین پر اکثر زیادہ باتیں کرتا ہوں تو میرے دوستوں نے میرا نام بھی سراتونین رکھا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے ساتھ جو میرا اگلا پوائنٹ ہے say no to caffeine, meat and alcohol alcohol بھی جو ہے نا اور caffeine ہو گیا اور یا جو meat ہو گیا ٹھیک ہے یہ سارے ہمارے ساتھ pineal gland کے function کو decrease کر دیتا ہے اگر وہ decrease ہوگا تو serotonin ہوگا serotonin کم ہوگا, melatonin کم ہوگا ٹھیک ہے تو ہمارے جو sleep کا جو cycle ہے وہ disturb ہو جائے گا اور serotonin کم ہوگا تو ہم depression میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب meat میں ہمارے ساتھ metanin ہوتا ہے تو رات کے time meat بلکل نہ کھایا کرو گوشت جو ہوتا ہے رات کے time بلکل نہ کھایا کرو اس میں metanin ہے اور یہ metanin block کر دیتا ہے ٹیپٹوفان, amino acid کے action کو block کر دیتا ہے تو اس لئے آپ کو رات کے time بلکل meat نہیں کھانا چاہیے ٹھیک ہے پھر ہمارے ساتھ ہے breathing, oxygen and yoga ٹھیک ہے آپ لمبی لمبی سانس لو جب ہم لمبی لمبی سانس لیتے تو ہم بہت زیادہ oxygen لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو oxygen ایک ایسا element ہے جس کے بینہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے دو تین منٹس کے لئے اگر آپ اپنے خلیہ کو بدن کو oxygen نہیں دو گے تو مر جاؤ گے تو اس لئے آپ لمبی لمبی سانس لیا کرو ٹھیک ہے آپ yoga کیا کرو اور جو آپ کے کمرے کے ventilators یا جو مطلب روشندان ہوتے ہیں یا کڑھیا ہوتی ہے اس کو open کیا کرو کہ آپ کو fresh ear ملے ٹھیک ہے تو fresh ear بہت ضروری ہے oxygen بہت ضروری ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا oxygen اس لئے بھی ضرور ہوتے ہیں کہ ہمارے جو بدن میں جب انرجی پارمیشن ہوتا ہے ایٹی فی کا تو وہ اس کے لئے ہمیں oxygen کی ضرورت ہوتی ہے اور اس انرجی کو پھر ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو ہے بریتنگ وغیرہ اور یہ بہت امپورٹن ہے پھر میرے ساتھ آ گیا good digestive system ٹھیک ہے digestive system اگر کسی کا خوراک کے جو نظام ہے نظام انہیزام اگر یہ ٹھیک ہوگا تو وہ depression بہت کم chances ہے کہ اس میں depression ہوگا لیکن جس کی سوکو بھی digestive system جو خوراک کا نظام انہیزام ہے خوراک کا نظام ہے اگر اس میں کسی بھی جگہ پہ تکلیب ہو problem ہو تو وہ depression میں ہوتا ہے اب آپ اپنے digestive system کو کیسے healthy رکھ سکتے ہو تو اس میں تین چیزیں ضروری ہوتے ہیں ایک ہو گیا fiber جن خوراک میں fiber زیادہ ہوتے ہیں fiber کس میں زیادہ ہوتے ہیں vegetable جو جتنے بھی ہوتے ہیں fruits جتنے ہوتے ہیں اس میں fiber ہمارے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ لوگ vegetable three cups of vegetable and two cups of fruits daily is important it is a daily بیس پہ ہمیں ضرورت ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو fibers laughters ایسا smile نہیں جس طرح ہم کرتے ہیں نہیں نہیں مطلب بہت زیادہ تیز جہانس ٹھیک ہے اس کو جو lafter کیا تھے ٹھیک ہے تو lafter ہو گیا تیسرا ہمارے ساتھ exercise ہو گیا یہ exercise بھی ہمارے digestive system کو activate کر دیتی ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے ساتھ last point ہے وہ hydration ہے جتنا زیادہ آپ پانی پیوگے تو اتنا اچھا ہوگا آپ کا جو پیٹ سخت ہوتے ہیں وہ سخت نہیں ہوگا تو اس لئے will hydrated بہت ضروری ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ پانی پیئے ٹھیک ہے hydration بہت زیادہ پانی ہمیں پینا چاہیے تقریبا two to three لیٹر ہمیں پانی پینا چاہیے ہمارے بدن میں chemical reaction ہوتے ہیں جس کی بنا پر مزارے صحت چیزیں بنتی ہیں اس کو ہم بدن سے خارج کرنے کے لئے ہم چار جگہوں کو استعمال کرتے ہیں ایک ہمارے گردے ہو گئے kidneys ہو گئے دوسرا ہمارے ساتھ جو digestive system انتنیاں ہمارے ساتھ کلمیں وغیرہ جو ہوتے ہیں انتنیاں ٹھیک ہے digestive system intestine ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے جو بڑا پشاب ہوتا ہے پھر ہمارا جو skin ہے skin کے ذریعے سے بھی ہم نکالتے ہیں جو غلط مواد یا جو مزارے صحت مواد ہمارے بدن میں بنتے ہیں ہم skin کے ذریعے سے بھی اس کے ریمو کر دیتے ہیں اور کچھ ہم جو سانس باہر لے کے آتے ہیں اس میں ریمو کر دیتے ہیں تو ان سب چیز جگہوں پہ اگر آپ دیکھو تو اس کے لئے ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ٹھیک ہے اس لئے ہمیں ویل ہائیڈریٹ رہنا چاہیے اور پانی دو یا تین لیٹر تک پانی پینا چاہیے پھر وہ بننے کے ایکٹیوٹیز پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں لیکن ٹو ٹو ٹری لیٹر ہمیں پینا چاہیے پھر جو میرا لاسٹ آفشن ہوگا وہ stay hopeful کیونکہ آپ جب stress لیتے ہو جب کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے فیر ہوتا ہے تو آپ stress لیتے ہو جب آپ stress لیتے ہو تو stress کی وجہ سے ہماری بارڈیز میں ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں جس طرح کے ایک ہارمون ہے جس کو ہم کارٹیسول کہتے ہیں اسٹریائیڈز ہوتے ہیں تو ایسے ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں جو ہمارے immune system کو قوتی مدافعت کو کمزور کر دیتی ہے ٹھیک ہے اور یہ stress اور یہ fear یہ final gland کو بھی اس کی activity کو inhibit کرتا ہے تو اس لئے پھر سراطنین میلاطنین کم ہوگا اور یہ hormone immune system بھی کمزور ہوگا تو ہم depression میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے نہ امید نہیں ہونے لیکن یہ جو جو بھی مسئلہ ہو زندگی میں آپ کو بیٹھ کے اس کا حل نکالا کرو ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو جو ہینا relieve ملے گا اس کو کسی کے ساتھ discuss کرو ٹھیک ہے اس ڈر کو اچھائی کے لئے استعمال کرو مطلب اگر corona virus کی وجہ سے جو ڈر ہے اس کو اچھائی کے لئے کیسے استعمال کرو کہ آپ بار بار ہاتھ دو آپ کسی کے ساتھ social connection جو ہے وہ ختم کر دو بہت کم لوگوں سے ملا کرو ماسک کا استعمال کیا کرو گر بیٹا کرو تو اس ڈر کو ایسے استعمال کرو ایسے نہیں کہ مطلب آپ باہر بھی نکلو اور بس خود کو جو ہے نا depression میں بھی ڈال رہے ہو اور احتیاط بھی نہیں کر رہے ہو ٹھیک ہے تو میں کسی اور ٹائم ویڈیو بناوں گا نیکسٹ ویڈیو میں صرف پائینیل گلینڈ پہ بناوں گا کیونکہ یہ بہت important ہے پائینیل گلینڈ کے function پہ ٹھیک ہے